السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو روزہ بہت بہترین اور عظیم شان عبادت ہے اس لئے اپنے روزے کی قدر کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بھی اپنے روزے کو پاک رکھنا چاہیے جو روزے کی حالت میں کرنا مکروح ہے یوں کہہ لیجئے جن کاموں کے کرنے سے روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے روزے میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ رمضان کے روزے بہت عظیم شان ہیں ان کا پھر کوئی بدل نہیں ہے اگر رمضان مبارک کا ایک روزہ انسان سے چھوٹ جائے پوری زندگی روزے رکھ کر کے پھر وہ اس ایک روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو بھی اس روزے کی برابر نہیں ملے گا اتنی عظیم شان عبادت ہے اس لئے ان روزوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور خامیوں اور لغزشوں سے بچانا چاہیے کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے کیا کیا ہیں وہ کام موہ میں تھوک جمع کر نگلنا وہ سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ موہ میں تھوک جمع کر لیا اور اس کو نیچے کو سٹک لیا نگل لیا یاد رکھیں اس سے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا روزے کا مقام اور وزن گھٹ جائے گا اس لئے ایسا بالکل نہ کہیں اسی طرح روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا یہ بھی روزے کے مقام کو روزے کے ثواب کو اور روزے کے وزن کو ہلکہ کر دیتا ہے تو روزے میں ایسا بھی نہ کریں اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ پیسٹ یا منجن کا استعمال کرنا روزے میں یہ بھی روزے کے وزن کو کم کر دیتا ہے اور روزے کا ثواب گھٹا دیتا ہے ہاں آپ مسواک کریں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا یا روزے کی حالت میں منجن کرنا یہ روزے کے مقام کو اور اس کے وزن کو کم کر دیتا ہے اس لئے روزے کی حالت میں ایسا بلکل نہ کریں اور بیوی سے دل لگی کرنا یعنی شوہر بیوی کی جو ازدیواجی زندگی کا رشتہ ہے اس طریقے کی باتیں روزے کی حالت میں کرنے سے روزے کا وزن گھٹ جاتا ہے اس لئے روزے کی حالت میں شوہر بیوی اس طریقے کی دل لگی نہ کریں جس سے روزے کا مقام اور روزے کے وزن پر فرق پڑے اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوچ کر تھکا دینے والے کام کرنا بہت زیادہ محنت کر رہا ہے آدمی بہت زیادہ مشقت کر رہا ہے بہت وزن اٹھا رہا ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی روزے کے وزن پر فرق پڑتا ہے اور اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کرنا اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کرنا اس سے بھی روزے کا وزن کم ہو جاتا ہے روزے کا مقام گھٹ جاتا ہے اس لئے اپنے روزے کو گناہوں سے پاک بنائیں اور آلہ ترین روزہ بنا کر کہ اللہ کی خدمت میں پیش کریں اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم گناہوں سے اپنے روزے کو پاک رکھیں گے کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے میں بہت مبالغہ کرنا کہ جس سے یہ ڈر ہونے لگے کہ شاید پانی اندر چلا گیا ہو یا چلا جائے ایسا مبالغہ کرنا روزے کی حالت میں پانی ڈالنے میں ناک یا مو میں ناک میں یا کلی کرنے میں یہ بھی روزے کے وزن کو گھٹا دیتا ہے اور اس سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے اس لئے نورمل کلی کریں اس لئے تو روزے کی حالت میں اگر آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ غسل کر رہی ہوں تو غرارہ کرنے سے کلی کرتے ہوئے منع کیا گیا ہے حالکہ غرارہ کرنا غسلے کے دوران سنت ہے لیکن روزے کے وزن نہ گھٹے اور پانی جانے ان جانے میں اندر نہ چلا جائے اس لئے غرارہ سامنا کیا گیا روزے کی حالت میں تو نہاتے ہوئے غرارہ بھی نہ کریں ناک اور مو میں پانی لیتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ نہ کریں کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے تو یہ وہ کام ہیں جو روزے کو مقروح کر دیتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں روزہ پیور اوریجنل بہترین عبادت بنا کر اللہ کے حضور پیش کریں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ